بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں آپ کا محضبان عظمت خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عظمت نامہ ناظرین میٹرک بورڈ کے امتیانات شروع ہوا چاہتے ہیں اور کراچی انٹر میڈیٹ بورڈ کے امتیانات جو ہیں کراچی انٹر میڈیٹ بورڈ کے امتیانات جو ہیں وہ اس کے بعد ہوں گے سٹیرنگ کمیٹی کے جو فیصلہ ہے اس کے مطابق تو انٹر کے امتیانات بھی میٹرک کے دوران ہی ہونے چاہیے تھے لیکن چونکہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ بسا اوقات ہائٹ سکنکری سکول جو ہیں وہ بھی میٹرک کے امتیانات کے لیے سنٹر بنا جاتے ہیں اور انہی میں سے کچھ سکول جو ہیں وہ سنٹر بنا جاتے ہیں انٹر میڈیٹ بورڈ کے امتیانات کے لیے تو آج اس حوالے سے میٹرک بورڈ نے پریس کانفرنس بھی کی ہے انہوں نے چیئرن انٹر میڈیٹ بورڈ نے پریس کانفرنس کے دوران بتایا کہ اس سال کراچی میٹرک بورڈ جو ہے وہ تین لاکھ ترینوے ازار دو سو چو سٹ طلبہ کے جو ہے وہ امتیانات منقض کر رہا ہے اس تعداد میں اضافہ ہونے کا امکان ہے گو کہ انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ فیل وقت جو ہے وہ کسی کی سفارش نہیں سن رہے ہیں لیکن پھر بھی مجھے لگتا ہے کہ اس تعداد میں اضافہ ہوگا اس کے لیے انہوں نے تین لاکھ ترینوے ازار دو سو چو سٹ طلبہ کے لیے انہوں نے امتیانی مراکز جو قائم کی ہیں وہ پانچ سو چوبیس ہیں اور ان میں دو سو اناسی جو ہیں یہ طالبات کے لیے خواتین کے لیے اور دو سو پہتالیس مراکز جو ہیں امتیانی وہ سٹوڈنٹس کے لیے طلبہ کے لیے ان میں سے انیس مراکز جو ہیں وہ ہب سینٹر بنائے گئے ہیں یعنی کہ بڑے مراکز بنائے گئے جن میں سے اٹھارہ ٹاؤن میں ہر ٹاؤن میں ایک اور ایک جو ہے وہ اضافی سب سے جو یہاں پہ سامان ہوتا ہے سنٹروں کا وہ ان حب پہ بیج دیا جاتا ہے اور صبح سویرے سویرے پرچہ جو ہے امتیانی پرچہ وہ حب سنٹر پہ بیج دیا جاتا ہے پھر وہاں سے آگے ہر ٹاؤن میں اس کی ترسیل کی جاتی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ حساس امتیانی مراکز بھی بنائے گئے ہیں وہ فیل وقت انہوں نے ڈسکلوز نہیں کی ہیں اور وہ مختلف ٹاؤنز میں اس کے ہیں پھر اس کے علاوہ مختلف جو ایڈوکیشنل ڈپارٹمنٹ کے افسران ہوتے ہیں ڈریکٹر سکول وغیرہ ایڈیشنل ڈریکٹر ڈیپٹی ڈریکٹرز وغیرہ ان پہ مشتمل انہوں نے ویجلنس کی کمیٹیاں بھی بنائی ہیں اس کے علاوہ سختی سے جو انہوں نے ایک بات کی وہ یہ کہ طلبہ اور طالبات جو ہیں وہ کسی بھی صورت نقل ساتھ لے کے نہ آئیں یہ تو ظاہر ممکن نہیں ہے کراچی ہے نقل تو ہوگی مرکسی ہے ہمارے انتہانی ملکس سے ملکس ہوتے ہیں مرکس سے ملکس سے ملکس ہے اس ساتھ ہمارے ملکیس کی تعلیٰ ہے پانسو چو دیس ہے اس میں سے دو سو اناسی طلالہ کے لیے ہیں اور دو سو پہنٹالیس جو ہے وہ گیلز کے لیے ہیں تالباز کے لیے ہیں 279 for the boys and 245 for the girls کارچین جیسے پتا ہے اٹھالا ٹاؤں ہیں لیکن ہم نے ہاپ جو ہے وہ انیس بنانے پڑے ہیں موبائل فون لانے پر بابن دیئے ٹھیک ہے موبائل فون جو ہے وہ سلوان کو اندر لانا ہے وہ جہاں رہنی ہے والاکرس کی اطراف میں ہوتو سٹیک مشینیں استعمال کرنے پر بابن دیئے اور اس لمن میں ہم نے کمیسر کارچی اور اوم شاکیدی کو خط لکھ جائے اور انشاءاللہ آج سے دنہارے پر 44 سیکشن کا اعلان بھی کیا جائے گا اور اس کے علاوہ موبائل فون کا انہوں نے کہا جی کہ میں نے کوشش میری یہ ہے کہ جو موبائل ایک فون ہم ضبط کریں لیں اور اس کو مکمل ضبط کر لیں وہ پھر کسی بھی صورت طالب علم کو واپس ناک کیا جائے اس پہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے بارہاب مختلف فورمز میں اس چیز کا اظہار بھی کیا ہے کہ پہلی دفعہ اگر ایک دفعہ یہ کام ہو گیا تو ایک سکول سے جس کا موبائل ضبط ہوگا آئندہ کے لئے اسکول میں یہ مثال بن جائے گی کہ کوئی بھی موبائل لے کر نہ جائے اس کے علاوہ دفعہ ایک سو چوالیس کی انہوں نے بات کی وہ فیل وقت لگا تو نہیں ہے لیکن ظاہرہ ہوم ڈپارٹمنٹ وہ لگا سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی آپ کے ذہن میں رہے مختلف لوگ سوال کر رہے ہیں کہ انٹر کے امتحانات کب ہوں گے سٹیرنگ کمیٹی نے جو فیصلہ کیا تھا اس کے مطابق تو بائیس مئی سے ہونے تھے لیکن فیل وقت بائیس مئی کو امتحانات ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی حالی میں یعنی کہ ایک ہفتہ پہلے بلکہ ایک ہفتے سے بھی کم وقت ہوا ہے کہ انٹر بورڈ نے اپنے گیاروی کے ریزلٹ دیئے ہیں ان کی مارک شیٹس جا رہی ہیں پھر وہ لوگ سکروٹنی اپنی کروا رہے ہیں تو یہ اتنا جلدی ممکن نہیں نظر آ رہا ہے لیکن چونکہ جو میری بورڈ کے ذرائع سے بات ہوئی ہے اس کے مطابق تو یہ امتحانات جون میں ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جون میں ہوں گے اس کی ایک لوجک بھی ہے لوجک یہ ہے کہ جو آپ ہماری سکرین پر دیکھ رہے ہیں نومی سائنس گروپ کے جو امتحانات ہیں چوبیس مئی کو وہ انڈ ہو رہے ہیں نومی سائنس کے پھر اس کے لاوہ دسمی سائنس کے جو سائنس گروپ کے پیپر ہیں وہ بھی پچیس مئی کو ختم ہو رہے ہیں اس کے لاوہ نومی جنل گروپ کے جو پرائیویٹ کے کینیڈیٹ یا ریگولر کے کینیڈیٹ ہیں ان کے امتحانات یکم جون کو ختم ہو رہے ہیں اس کے علاوہ دسویں جماعت کے ریگولر اور پرائیویٹ کے جنرل گروپ کے امتیانات جو ہیں وہ چوبیس مئی کو ختم ہو رہے ہیں اس کے علاوہ نومی سائنس کے ہم نے آپ کو بتایا کہ چوبیس مئی کو امتیانات ختم ہو رہے ہیں اور پھر دسویں سائنس کے جو ہے وہ پچیس مئی کو ختم ہو رہے ہیں اور یکم جون کو ختم ہو رہے ہیں آئی ایکس ریگولر گروپ یہ نومی کے پرائیویٹ کے اور دسویں پرائیویٹ اور ریگولر جنرل گروپ کے جو ہیں پچیس مئی کو ختم ہو رہے ہیں تو یہ سارے امتیانات جب آخری پیپر ہے وہ پیپر آرٹ کا ہے ٹیکنیکل ڈرائنگ کا ہے اور اس کے علاوہ بچے کی نشو نما اور خاندانی زندگی سے متعلق صرف طالبات کے لیے یہ یکم جون کو ختم ہو رہا ہے تو یکم جون تک تو انٹر میڈیر بورڈ کے پیپر ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں اس کے بعد ہو سکتے ہیں یہ ہماری بات بھی ہوئی ہے انٹر میڈیر بورڈ کے لوگوں سے انہوں نے بتایا اور اس سال انٹر میڈیر بورڈ میں تقریباً جو ہے وہ ڈائی لاکھ کے قریب طلبہ و طالبات جو ہیں وہ انٹر کا امتیانات دیں گے گزشتہ برس جو گیرمی کے سٹوڈنٹ نے امتیان دیا تھا ان کی تعداد سے اس سال کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے اور اس سال سیکنڈ یئر میں جو ہیں وہ ایک لاکھ پچیتر ہزار کے قریب طلبہ و طالبات امتیانات میں حصہ لیں گے اور اسی طرح ایک لاکھ پچیس سے ایک لاکھ چالیس ہزار تک جو ہے وہ گیارویں جماعت میں مختلف گروپس میں طلبہ و طالبات امتیانات میں حصہ لیں گے اور اس سال انٹر میڈیر بورڈ میں ایک نئی چیز یہ ہونے جا رہی ہے کہ کسی بھی ایک فیکلٹی کا امتحام جو ہوگا وہ کسی بھی ایک فیکلٹی کے امتیانات کی جو پرچوں کی چیکنگ ہوگی وہ ای مارکنگ ہوگی جنگلی کے کمپیٹر آئیز ہوگی ساری اور یہ پوری گیارویں کے نہیں ہوگی بلکہ گیارویں کے کسی ایک فیکلٹی کی ہوگی اور یہ ظاہر اپالٹ پروڈیکٹ ہوگا کراچی میں پہلی دفعہ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اگر یہ چل گیا اور اس کے مصبت نتائج آئے تو یہ معاملہ آگے بھی چلے گا آپ کو کچھ باتیں جو ہیں وہ ہم نے یہ بھی بتائیں کہ میٹرک کے کیسے ہوں گے پھر کچھ ہم نے آپ کو معلومات دی ہیں انٹر کے متعلق مزید بھی یہ امتیانات کیسے ہوتے ہیں اس کے بارے میں بھی ہم نظر رکھیں گے آپ کو وقتاً فوقتاً اس بارے میں بھی اگاہ کریں گے اسی کے ساتھ اپنے محضبان عظمت خان کو دیجئے اجازت اللہ نکبان